سب سے پہلے خبر آپ کو دیں اسلام آباب میں پاک فضائیہ کے ایف سکسٹین تیارہ شکر پڑیاں کے قریب گر کر تباہ ہو گیا حادثے میں ونگ کمانڈر نومان اکرم شہید ہو گئے ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق حادثے کی وجہات جاننے کے لیے انکوائری بورٹ تشکیل دے دیا گیا ہے اسے حوالے سے صدام مانگٹ کی ریپورٹ دیکھے شہر اقتدار میں شکر پڑیاں کے قریب پاک فضائیہ کا تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق تیارہ 23 مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے ریال سل میں مصروف تھا حادثے میں ایف سولہ کے پالٹ ونگ کمانڈر نومان اکرم شہید ہو گئے حادثے کے بعد امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں ترجمان پاک فضائیہ کا کہنا ہے کہ حادثے کی وجہات جاننے کے لیے ائر ہیڈکوارٹرز نے ایک اعلی سطحی انکوائری بورٹ تشکیل دے دیا ہے کراچی میں مبارک ویلج میں بھٹکوڑی کے ساحل سے نیجی کمپنی کا کوئلہ بردار جہاز ٹکرا گیا ساحل پر موجود پتھروں سے ٹکرانے کے باعث جہاز کو نقصان پہنچا ہے کراچی میں مبارک ویلج میں بھٹکوڑی کے ساحل سے نیجی کمپنی کا کوئلہ بردار جہاز ٹکرا گیا ساحل پر موجود پتھروں سے ٹکرانے کے باعث جہاز کو نقصان پہنچا ہے ابھی تک صورتحال جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے لیکن انتظام یہ متحرک ہے کہ جلد سے جلد کو اقدامات کیے جائیں بھٹکوڑی کے ساحل سے نیجی کمپنی کا کوئلہ بردار جہاز ٹکرا گیا ہے ساحل پر موجود پتھروں سے ٹکرانے کے باعث جہاز کو نقصان بھی پہنچا ہے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اس جہاز کے یہ مناظر کھراچی میں مبارک ویلج میں بھٹکوڑی کے ساحل سے نیجی کمپنی کا کوئلہ بردار جہاز ٹکرا گیا کراچی سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پہ بھٹکوڑی کے قریب یہ ساحل سے نیجی کمپنی کا کوئلہ بردار جہاز ٹکرا گیا ہے ساحل پر موجود پتھروں سے ٹکرانے کے باعث جہاز کو نقصان بھی پہنچا ہے وفاق حکمت کا جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے آئینی ترمیم قومی اسمبلی میں پیش کرنے کا فیصلہ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے وعدہ کیا ہے کہ جنوبی پنجاب صوبے کے لیے اسمبلی میں بل پیش کیا جائے گا بل پر دیگر پارٹیوں سے آرہ لی جائیں گی 35 فیصد فنڈ جنوبی پنجاب کے لیے مختص کریں گے سارے تین عرب مکمل سیکیٹری ایٹ کے لیے درکار ہوں گی جنوبی پنجاب کے لیے ایڈیشنل چیف سیکیٹری اور ایڈیشنل آئی جی تائینات کیے جائیں گے جو ملتان اور بہاولپور میں خدمات انجام دیں گے فیصلہ کیا ہے کہ جنوبی پنجاب کو ایک صوبے کی شکل دینے کے لیے اسمبلی میں ایک بل پیش کیا جائے گا اور اس پر دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی مشاورت کی جائے گی اور ان کی بھی تائید حاصل کی جائے گی کیونکہ وہ بھی گاہ بگاہ اس کے بارے میں اپنی آراز سے ہمیں مستفید کرتی رہی ہیں اور سمجھتی رہی ہیں کہ جنوبی پنجاب محرومیوں کا علاقہ ہے اور اس کی محرومی کو ختم ہونا چاہیے پینتیس فیصد فنڈز جو ہیں وہ مختص کریں گے جنوبی پنجاب کے لیے اور اسے پھر ری اپروپریٹ نہیں ہونے دیا جائے گا انشاءاللہ اپریل کے مہینے میں یعنی کہ اگلے ماہ ایک ایڈیشنل چیف سیکٹری ساؤتھ کا تائنات کر دیا جائے گا اور ایک ایڈیشنل آئی ساؤتھ تائنات کر دیا جائے گا فیصلہ کیا ہے گفتگو آپ نے ملاحظہ کی اسی پر بات کریں گے سینئے تذیہکار سلیم بخاری سامنے میں جوائن کیا ہے سلیم بخاری سامنے بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر پہلا قدم سامنے آیا ہے جنوبی پنجاب صبح بنانے کا کس طرح دیکھتے ہیں اس فیصلے کو دیکھیں یہ ایک بہت پوزیٹیو ڈیولپنٹ ہے اتنی کانٹومرسی اس کے حوالے سے ہو چکی ہے کہ اب میرے خیال سے حکومت مجبور ہو گئی کہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ فیصلہ کیا جائے اور ابھی بھی اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلکل پہلا قدم ہے اس سمت میں بہت کچھ کرنا ابھی باقی ہے کیونکہ پریشر بہت بڑھ رہا تھا جنوبی صوبے کے وہ لوگ جو حکومت میں شامل ہوئے تھے بیس کے قریب جو ایمین ایز ایمٹی ایز الیکٹ ہوئے ان کا بھی مطالبہ بڑھتا جا رہا تھا اور پھر یہ کہ اپوزیشن کی طرف سے بہت اس کے اوپر تنقید کی جا رہی تھی بڑے بڑے نعرے آپ نے مارے تھے اپنی الیکشن کمپین کے دوران اور پھر جب آپ کے ایک نظار سپورز ہوا اس وقت بھی آپ نے بہت نعرے مارے لیکن ہوا کچھ نہیں دوانے تھے تو یہ ایک دیولمنٹ اس لیے بھی بہت پوزیٹیو ہے کہ اس سے قبر جو پیپلز پارٹی اپنے دور میں پاکستان مسلم لیگ نواز اپنے دور میں ریزولوشن پاس کر چکی ہیں پنجاب اسمبلی میں بھی نیشنل اسمبلی میں بھی حتیٰ کہ سینٹ میں بھی کہ یہ صوبہ بننا چاہیے لیکن اس حوالے سے بلکل ہی خاموشی چکے تاری تھی اس لیے یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کو بہت بڑا انقلابی قدم انہوں نے اٹھا لیا یہ میرے خیال سے جو ان کے وعدے تھے جو ان کے علانات تھے اس کی روشنی میں ایک صحیح سمت میں پہلا قدم قرار دیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ نے ایٹ ونفر نیوز کے وقت دیا جنوبی پنجاب صوبے سے متعلق اجلاس پر حکمتی اتحادی مسلم لیقاف نے تحفظات کا اظہار کیا ہے جنوبی پنجاب سے متعلق ہونے والے اجلاس میں وفاق وزیر تاریخ بشیر چیما کو مدود نہیں کیا گیا تاریخ بشیر چیما کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کہاں بنے گا انہیں علم نہیں ہے ملتان اور بہاولپور میں الگ الگ سیکیٹریٹ بنانے سے صوبے نہیں چلتے پاٹی مشاورت کے بعد اس معاملے پر بات کریں گے تو پھر سے تنقید کا نشانہ بھی بنایا جنوبی پنجاب صوبے سے متعلق اجلاس میں حکمتی اتحادی مسلم لیقاف نے تحفظات کا اظہار کر دیا مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست پر سماد غیر مہینہ مدت کے لئے ملتوی کر دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسس علی باکر نجوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کیس کی سماد کی سماد کو ملتوی کر دیا گیا ہے مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے لئے درخواست پر سماد غیر مہینہ مدت کے لئے ملتوی کر دی گئی ہے جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے جسس علی باکر نجوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کیس کی سماد کی پیپلز پارٹی کے رہنما احتزاز احسن کہتے ہیں کہ آپوزیشن کے اتحاد میں نون لیگ رکاوٹ ہے مولانا فجر احمد نے نواز شریف کے رہائے کے لیے اسلام آباد کا رکھ کیا تھا اس میں وہ کامیاب رہے سابق صدر عاصفری زرداری علاج کے لیے ملک سے باہر نہیں گئے انہوں نے حیدر آباد میں میڈیا سے بات کی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ احتزاز احسن کا کہنا تھا کہ سابق صدر عاصفری زرداری ملک سے باہر علاج کے لیے نہیں گئے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپوزیشن کے اتحاد میں نون لیگ رکاوٹ ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے نون لیگ آیاز صادق اور احسن اقبال کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس اہم ملاقات کے حوالے سے پارلیمنٹ ہاؤس میں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے نون لیگے آیاز صادق اور احسن اقبال کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلاں گفتگو کی گئی ہے نون لیگے رہنوہ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ پارٹی میاں محمد نواز شریف کی صحت پر سمجھوتا نہیں کرے گی میاں شہباز شریف میاں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے جب مطمئن ہوں گے وطن واپس آ جائیں گے ہم میاں شہباز شریف کی وطن واپسی کا نہ تو مطالبہ کر رہے ہیں اور نہ ہی دباؤ ڈال رہی ہیں احسن اقبال صاحب کیا وجہ ہے کہ پوزیشن صلیف اب کتنی پارٹی شہباز شریف صاحب کی قیادت پر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں نہیں کسی نے کوئی سوالیہ نشان نہیں اٹھایا بلکہ ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ نواز شریف صاحب کا علاج اس وقت پارٹی کی سب سے اہم ترجی ہے اور شہباز شریف صاحب جتنی دیر تک محسوس کریں کہ وہ نواز شریف صاحب کے علاج کے لیے وہاں قیام کرنا چاہتے ہیں وہ جب اس حوالے سے مطمئن ہوں تو وہ آئیں اور ہم ان پر کسی قسم کا کوئی نہ مطالبہ کر رہے ہیں نہ واپسی کا دباؤ ہے جو کہ ہمارے لیے سب سے پریشیس اور قیمتی اساسات جناب نواز شریف صاحب ہیں ان کی صحت ہے ان کی زندگی ہے اور اس ٹھیک قسم کا پارٹی میں کوئی کامپرمائز نہیں مشیرخ خزانہ حفیشے کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیڈی کے جلاس میں زیرو ریٹڈ سیکٹر کے لیے بجلی اور گیس پر سبسٹی جاری رکھنے کی منظوری دے دی گئی مزارت خزانہ کے مطابق زیرو ریٹڈ سیکٹر کو بجلی اور گیس پر سبسٹی جو دو ہزار بیس تک جاری رہے گی اس یہ حوال سے بات کریں گے وقاس عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس پر آئے گا اس حوالے سے مجیرخ خزانہ حفیشے کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیڈی کا جلاس ہوئا ہے جس میں زیرو ریٹڈ سیکٹر کا جو مطالبہ تھا زیرینہ مطالبہ تھا اس کو آج پورا کر دیا گیا ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ زیرو ریٹڈ سیکٹر کے لیے جو بجلی اور گیس کے اوپر سبسٹی ہے وہ جون دو ہزار بیس تک جاری رہے گی اور اس سلسلے میں پاونٹ اویین کو بیس تک جاری کرنے کی منظوری بھی دی گئی ہے اس سلسلے میں ٹیکسٹائل سیکٹر جو کہ کافی دنوں سے پریشانی کا شکار تھا بہران کا شکار تھا ان کا مطالبہ تھا کہ بجلی جو ہے وہ سات شرعہ پانچ سنٹ اور گیس جو ہے وہ چھ شرعہ پانچ ڈالر فی ایم ایم بی ٹی اوپر قرام کی جائے اور اس میں تمام جو اضافی چار قسم کے ٹیکسٹر لگائے جائے ان کو ہٹا دی جائے آج یہ ان کا مطالبہ پر کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں پاور ڈیوین کو ہدایہ جاری کر دی گئی ہے خوش آمدید کرونا کی بات کریں گے سکردو میں کرونا وائرس کے ایک مریض کی تصدیق ہو گئی ہے سکردو سے تعلق رکھنے والے چودہ سالہ نوجوان میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے متاثرہ شخص کو آئیسولیشن وارڈ منتقل کر دیا گیا ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد انیس ہو گئی ہے تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کرونا وائرس سے مطالب آپ کو بتا رہے ہیں کہ سکردو سے تعلق رکھنے والے چودہ سالہ نوجوان میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے برطانیہ میں ایک اور ممبر پارلیمنٹ میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے متاثرہ برطانی رکنے پارلیمنٹ ریچل کا تعلق یوک شائر سے ہے رکنے پارلیمنٹ ریچل کو عام لوگوں سے الگ تھلگ کر دیا گیا ہے برطانیہ میں ایک اور ممبر پارلیمنٹ میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے متاثرہ برطانوے رکنے پارلیمنٹ ریچل کا تعلق یوک شائر سے ہے جبکہ رکنے پارلیمنٹ ریچل کو عام لوگوں سے الگ تھلگ کر دیا گیا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی جاری ہے سندھ حکومت کی ترجمان مرتضی باہاب کا کہہ رہا ہے کہ وفاق حکومت کرونا وائرس کے معاملے کو سنجیدہ لے رہے مانیٹرنگ دوس ہوئی تو کرونا وائرس کے مریضوں کو ائرپورٹس پر روک لیا جاتا ہے سکولوں کے حوالے سے سندھ حکومت کے فیصلے پر انہوں نے کہا کہ حکومت اس حوالے سے جلد فیصلہ کرے گی سم نے تائیسو افراد پندرہ جنوری کے بعد ایران سے آئے انہوں نے کراچی میں پریس کانفننس کی پہلے پہلے دن سے سندھ حکومت اس بات کو وفاقی حکومت کو باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ائرپورٹس پر پورٹس آف انٹری کے اوپر آپ کو اپنی سرولنس کو اپنی مانیٹرنگ کو اور بھیتر بنانی کی ضرورت ہے اگر سرولنس صحیح چل رہی ہوتی اگر مانیٹرنگ صحیح چل رہی ہوتی تو میرے خیال میں یہ چودہ کے چودہ پیشنٹس کو ائرپورٹ پر ڈیٹیٹ کر لیا جاتا اور یہ کراچی یا ہیدر آباد داخل نہیں ہو پاتے جتنے لوگ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ دو ہزار تین سو لگ بگ لوگ صبح سے انداخل ہوئے تھے ہم نے الحمدللہ ان لوگوں کو ریچ آؤٹ کیا ریچ آؤٹ کرنے کے بعد جہاں جہاں ضرورت پیش آئی ہم نے ٹیسٹ لیا جو وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اس کے اندر تھوڑی سیش نظر آتی ہے اس کے اندر بہتری کی گھجائش ہے کراچی میں کرونا وائرس کے بڑھتے مریضوں کے ساتھ شہریوں میں بھی خوف و حیراز بھی بڑھنے لگا وائرس سے بچاؤں کے لیے شہری ماسک کی تلاش میں ہے لیکن میڈیکل سٹورز پر ماسک دستیاب نہیں تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد پندرہ تک پہنچ گئی کراچی کے مختلف اسپطالوں میں کرونا وائرس کے مریض زیرے علاج ہیں جبکہ ایک مریض ہے تراباد دو اسلام آباد اور ایک گلگت بلتستان میں ہے کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ ہونے سے شہریوں میں خوف و حیراز بھی بڑھ گیا ہے شہری وائرس سے بچاؤں کے لیے ماسک کی تلاش میں ہیں تاہم کراچی میں سرچیکل ماسک دستیاب نہیں لوگ پریشان ہیں اس وجہ سے کہ بچے سکول نہیں جا پا رہے پیپر نہیں ہو رہے بچوں کے پیپر تھے پیپروں کی ویسے بچے پریشان ہیں گھر میں بیٹھے ہمیں پیپر کی تیاری ہو رہی ہے سی ایم صاحب کا واضح ادایت ہے کہ ہر چیز پر نظر رکھے اس نے باقید آیا کامیٹی بھی بنایا وہ انشاءاللہ ایسا کوئی خوب وائرس نہیں یہ کرونا وائرس سے جو پیشن یہاں پر آئے ہیں کرونا کے حوالے سے مطلب آبادی کے بیچوں بیچے اور شدید مطلب پیرامیڈیکل کے جو سٹاف ہیں وہ بھی شدید خوف میں ہے کیونکہ یہ پیشن جو ہے آبادی سے باہر رکھنے چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے محکمہ صحت سندھ کے مطابق تمام مریدوں کی حالت بہتر ہے جنہیں چوبیس گھنٹے مونیٹر کیا جا رہا ہے وائرس کا شکار ہونے والے تمام متاثر افراد ایران شام اور دبائی سے کراچی پہنچے تھے کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر مانیہ شکیل کے ساتھ عرفان اباسی 24 نیوز کراچی کرونا وائرس کے خطشات کے باعث پی سی بی اور پی آئی اے نے ہدایات جاری کر دی ہیں پی ایس ایل میچز میں سٹیڈیم آنے والے شائکین کو اپنے ساتھ سینٹائزر لانے اور بخار فلوم میں مبتلا افراد کو سٹیڈیم کا رخ نہ کرنے کے ہدایت کی گئی ہے کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے شائکین کرکٹ کو ہدایات جاری کر دی ہیں شائکین ہاتھ دھویں اور سینٹائزر بھی ساتھ لائیں جبکہ بخار اور فلوم میں مبتلا افراد کو سٹیڈیم کا رخ نہ کرنے کے ہدایت کی گئی ہے پی آئی اے میں بھی کپتانوں اور فضائی مذبانوں کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کے ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہا گیا ہے کہ کپتان اور عملہ ماس اور دستانوں کے استعمال کو یقینی بنائے کرونا وائرس سے جہاں دنیا بھر کی مارکیٹیں زبوحالی کا شکار ہیں وہیں پاکستانی سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کار سرگرم ہیں ہنڈرڈ انڈیکس میں کاروبار کے دوران پانچ سو پوائنٹس تک کا اضافہ ہوا جبکہ انڈیکس اٹیس ہزار کی سطح عبور کر گیا پولیو کیسز کی بات کرے تو یو بوٹانگ کی تحصیل جنڈولا میں پولیو کے دو نئے کیسز سامنے آئے جنڈولا کی تحصیل میں تین سالہ بچی کا سیمپل چوبیس فروری کو لیا گیا اس پہ تشخیص ہوئی ہے کہ اس کو پولیو ہے یو بوٹانگ کی تحصیل جنڈولا ہے جہاں پہ پولیو کے دو نئے کیسز سامنے آئے ہیں جنڈولا کی تین سالہ بچی کا سیمپل چوبیس فروری کو لیا گیا تھا اور اس میں اس وائرس کی تشخیص ہو گئی ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے گوجر خان سے تعلق رکھنے والے پاک آرمی کے صوبے دار میجر محمد آزا شہید کی آج بائیسویں برسی منائی جا رہی ہے صوبے دار میجر محمد آزا شہید نے دس مارٹ انیس سو اٹھانوے کو سیاچن کے مقام پر دشمنوں سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا نمائندہ ملک ارفان یونٹس شہید کے گھر پر موجود ہیں ان سے بات کریں گے بتائے گا عمران ارفان کیسے جذبات ہے گھر بالوں کے جی بالکل اس وقت ہم موجود ہیں صوبے دار میجر محمد آزا شہید کے گھر جنہوں نے دس مارٹ انیس سو اٹھانوے کو گلیشئر سیاچن کے مقام پر دشمنوں سے لڑتے ہوئے بڑی بہادری سے جامع شہادت نوش کیا آج ان کے اہل خانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جانتے ہیں ان سے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جی میں بڑا خوش نصیب ہوں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب تمتا ہوں الحمدللہ میرے والد صاحب شہید ہوئے ہیں اور یہ ہمارے فیملی بیک گرانڈ میں ایک شہید کا اضافہ ہو گیا ہے تو یہ دنیا کے بلند ترین مہات سیاچن گلیشئر پر میرے والد صاحب دس مارٹ کو شہید ہوئے ہیں انیس سو اٹھانوے کو تو میں بہت اپنے آپ کو پرائیڈ فیل کر رہا ہوں اس وقت آپ نے ان کے اہل خانہ کے خیالات بھی سنے کہ وہ فخر محسوس کرتے ہیں اس چیز پر کہ ان کے والد صاحب نے شہادت کا ایک علا مقام پایا ٹھیک ہے ملے گرفان بہت شکریہ چودری شجاعت حسین سے سلیم بریار اور آمنہ الفت کی لاہور میں ملاقات ہوئی ہے ملاقات نے موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی اس موقع پر چودری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ پاکستان میں امن و امان قائم کرنے میں پاک فوج اداروں اور عوام نے اپنا اپنا رول ادا کیا اوورسیس پاکستانی ہمارے ملک کا اساسہ ہے غیر ملکی کمپنیا سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی لے رہی ہیں پی اے سل کا کامیاب انعقاد پاکستان محفوظ ملک ہونے کی سب سے بڑی مثال ہے چودری شجاعت حسین سے سلیم بریار اور آمنہ الفت کی لاہور میں ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی موسم کی بات کریں گے ملک میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا پنجاب کے کئی علاقوں میں ابرے رحمت برس پڑا خیبر پختونخوہ اور بلوچستان کے علاقوں میں بھی بادل برسیں گے محکم موسمیات کے مطابق ملک میں بارشوں کا سلسلہ چودہ مارس تک جاری رہے گا بارشوں کا نیا سلسلہ ملک میں داخل ہو گیا پنجاب کے کئی علاقوں میں بادل برس پڑے کوئلو اور اس کے گردنما میں گزشتہ پندرہ گھنٹوں سے بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش سے نشبی علاقے زیر آب آگئے جس سے کچھے مکانات منہدم ہونے کا خدشہ ہے بارش کے باعث گزشتہ پندرہ گھنٹوں سے بزلی کی سپلائے بھی محتل ہے ڈی جی خان اور سخی سرور میں بھی آسمان پر کالے بادل چھائے ہیں اور وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے سخی سرور اور کوسلمان میں موسلہ دھار بارش نے جلتہ لے کر دیا تفانی بارش سے لوگ گھروں میں محصور ہو گئے جبکہ کسان فصل خراب ہونے پر پریشان ہے صادق آباد رحمیر خان بہاول پور جامپور جہانیا دنیا پور اور کروڑ پکا میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے جہانیا اور دنیا پور میں گرہ چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی کروڑ پکا میں بادل برسنے کے ساتھ برف کے اولے بھی پڑے جس سے گندم کی فصل کو نقصان پہنچا جامپور اور گردنواہ میں بارش سے درہ کہہ سلطان کے مقام پر سیلاب کا خدشہ ہے پی ڈی ایم اے کے مطابق پچات کے مقام پر درہ کہہ سلطان سے دوپہر کے کسی بھی وقت سیلابی ریلہ گزر سکتا ہے بارش اور سیلاب سے فصلوں کو بھی نقصان کا اندیشہ ہے ساہی وال اور جھنگ میں بندہ باندی ہوئی ساہی وال میں بندہ باندی کے ساتھ تیز تھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے محکم موسمیات کے مطابق ملک میں بارشوں کا یہ سلسلہ چودہ مارچ تک جاری رہے گا اس دوران خیبر پختونخواہ پنجاب اور بلوچستان میں بادل برسیں گے کہیں کہیں مستعدہ بارش کے ساتھ یالہ باری بھی ہو سکتی ہے آمدنی کم اور اخراجات زیادہ حکومت نے اخراجات پورے کرنے کے لیے ایک ہفتے کے دوران کمرشل بینکوں سے دو سو سولہ عرب روپے سے زائد کا کرز آ لیا اسٹیٹ بینک کے مطابق فروری کے آخری ہفتے کے دوران حکومت نے پرانے کرز واپس کرنے اور دوسرے اخراجات کے لیے کمرشل بینکوں میں مجموعی طور پر دو خرب سولہ عرب آٹھ کروڑ روپے کا نیا کرز لیا نیا کرز سے مرکزی بینک کا پچپن عرب تیرانوے کروڑ عرب روپے کا کرز واپس کیا گیا جبکہ ایک سو ساٹھ خرب چودہ عرب روپے سے دوسرے بجڑ اخراجات پورے کیے گئے روہ مالی سال پہلے آٹھ ماہ کے دوران وفاق حکومت بجڑ اخراجات پورے کرنے کے لیے کمرشل بینکوں سے مجموعی طور پر نوک عرب تیہتر عرب اکتیس کروڑ روپے کرز لے چکی ہے جبکہ روہ مالی سال کے پہلے آٹھ ماہ کے دوران ایف بی آر کی ٹیکس وصولی حدف سے تقریبا تین سو پچیس عرب روپے کم رہی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت دو دھاری تلوار سے پاکستانی معشد کی شہرک کٹ رہی ہے روہ مالی سال کے صرف سات ماہ میں پاکستانی کرز بارہ خرب دس عرب سے بڑھ کر تین سو انتیس خرب ستان میں عرب ہو گیا ہے ڈومیسٹک کرز میں دس فیصد اضافہ ہوا ہے معاشی تباہی کا اعلان ہے پاکستان پر ادائیوں کا بوچ دن با دن بڑھ رہا ہے ہچکولے کھاتا معاشی جہاز کسی بھی وقت گر سکتا ہے ایسا کہنا ہے شہباز شریف کا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے موجودہ حکومت دو دھاری تلوار سے پاکستانی معشد کی شہرک کٹ رہی ہے پاکستان کوزگارت نے بلوچستان کے علاقے وندر اور پسنی میں کاروائیاں کر کے غیر قانونی طریقے سے سمگل کیا جانے والا ایرانی ڈیزل چھالیا اور گاڑیوں سمیت دیگر اشیاء برامت کر لی ہیں اسے حوال سے بات کریں گے سمر عباس سے سمر اس کاروائی سے متعلق آگاہ کھجئے گا ہاں جی بالکل دیکھیں پاکستان کوزگار نے یہ وندر اور جو کھاری چیک پوسٹ کے قریب کاروائیاں کی ہیں اس کاروائیوں کے دوران غیر قانونی طور پر سمگل ہونے والے ایرانی ڈیزل جو گاڑیاں ہیں وہ بھی اور اس کے ساتھ چھالیا اور غیر ملکی کپڑا برامت ہوا ہے ترجمان کوزگار کا کہنا ہے کہ برامت ہونے والی چیزوں کی مالیت جو ہے وہ چون کروڑ سے کے لگ بگئے اور اس میں جو ہے سمر شکریہ آپ کا اسلام آباد سے نیب کا جالی ڈائریکٹر پکڑا گیا ملزم حارو نیب کا جالی ڈائریکٹر بن کر شہریوں کو دھمکاتا تھا اسے پر بات کریں گے سغیر چودری ہمارے ساتھ ہے سغیر کیا معاملہ ہے یہ نیب کا جالی ڈائریکٹر جو ہے وہ بن کر ایک شخص لوگوں کو دھوکا دھئی کرتا تھا اور انہیں جو ہے وہ مختلف ملکی دفاتر کے حوالے سے نام لے کر جو ہے وہ انہیں پیسے ناتر پیسے لے تھا بلکہ انہیں جاتا جنگاتا بھی تھا اور غیر کاموں کا تقاضی کرنے کے جام میں نیب نے ملزم جو محمد حرون ہے اس کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا ہے اور پھر نیب جیسے جویل اقوال انہیں کہ انہوں نے اپنے ذمہ داری کے بعد ملک سے بدنوانی اور خاتمہ کیا اور اس حوالے سے کاروائیاں کی جارہی ہیں کیونکہ نیب کا نام بدنام کیا جارہا تھا اس کے ملزم کو پولیٹور پر دوستار کیا گیا ہے کیونکہ نیب اس میں کاروائی نہیں جاتا تھی اب مقامی پولیس کے حوالے ملزم کو کر دیا گیا ہے اور مقامی پولیس نے مقدمہ درس کر کے باقیدہ سب تھی ساہوں آپ سے ٹھیک ہے سوگیر شکریہ آپ کا